جس طرح فارم استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اسی طرح ورڈ پریس پر فارم بنانے کے بھی بہت طریقے موجود ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ورڈ پریس پر ہم کن کن مقاصد کے لیے فارم کا استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کون کون سے ورڈ پریس فارم پلاغنز موضوع ہیں میں اس موضوع پر اپنی لسٹ بنانا چاہتا تھا لیکن اس پہ پہلے اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ مجھے کچھ نیا لکھنے کی ضرورت نہیں ہم دیکھتے ہیں کنسٹا کی بلاغ پہ ایک آرٹیکل 15 interesting ways to use ورڈ پریس فارمز کنسٹا میری سب سے پسندیدہ ورڈ پریس ریلیٹڈ بلاغ میں سے ایک ہے فارم کے ذکر پہ جو سب سے پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ کانٹیکٹ فارم ہے جو ہم نے پچھلے چپٹر میں اپنی سائٹ بنائی اس کے بھی کانٹیکٹ پیج پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک بیسک کانٹیکٹ فارم سیٹ ہوا ہوئے اس میں نام ہے ایمیل ایڈرس اور میسیج ہے یہ سب سے سمپل شکل میں ایک کانٹیکٹ آپ کی سائٹ پہ کوئی آتا ہے اسے آپ کی سائٹ کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے آپ کے بزنس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے یا آپ سے آپ کی سرویسز کے بارے میں رابطہ کرنا ہے تو وہ اپنا نام ای میل ایڈریس لکھ کے اپنا میسیج لکھ کے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے اس کا میسیج آپ کو ای میل میں پہنچ جائے گا یا آپ کی ویب سائٹ پہ ریکارڈ ہو جائے گا اور وہ دیکھنے پہ آپ اس سے واپس رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ورڈ پرس پہ اپنی سبسکرائبرز کی لسٹ کو بڑھا سکتے ہیں ایک سبسکرپشن فارم کے ذریعے جتنے لوگ آپ کی لسٹ کو سبسکرائب کریں گے اتنے زیادہ لوگوں کی آپ کے پاس ڈیٹا بیس اکٹھی ہو جائے گی اور انہیں آپ وہ معلومات فرام کر سکتے ہیں جو آپ کے بزنس سے مطالق ہیں اور اس کے یہ چانس بڑھ جاتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے آپ کی بزنس سے مطالق کوئی پروڈکٹ یا کوئی سرویس خریدیں آپ اپنے فارم سے اپنے یوزر سے لیوی معلومات کو اپنے سی آر ایم سرویس میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور اس سی آر ایم سرویس کے مختلف فیچرز کو استعمال کرتے ہوئے پھر آپ ان پرس کے ڈیفرنٹ سیگمنٹس بھی بنا سکتے ہیں انہیں مختلف طریقے سے آؤٹریچ بھی کر سکتے ہیں اپنے پروڈکٹ یا سرویس کے بارے میں کسٹمر سے فریڈ بیک حاصل کرنا یہ بھی ورڈ پریس پہ فارمز کا ایک بہترین مصرف ہے بوکنگز اور ایونٹس کی ریجسٹریشن کے لیے فارم یوز کرنا اکثر ایسی ویب سائٹس جن پہ ایونٹس پبلش ہوتے ہیں وہ وہیں پہ ایک فارم کے ذریعے ان ایونٹس کے ٹکٹ بک کرنے کی سہولت بھی مہیا کرتی ہیں جوب اپلیکیشن فارم آپ نے کچھ ویب سائٹس پہ دیکھا ہوگا یہ بڑا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کسی بھی بزنس کے لیے کہ وہ اپنی ویکنسیز کے لیے اپلیکیشنز آسانی سے وصول کرسکے کے علاوہ آپ کی یوزرز آپ کی سائٹ پہ آکے میڈیا فائلز فوٹوز آڈیو ویڈیو وغیرہ بھی فارم کے ذریعے اپلوڈ کرسکتے ہیں ورڈپریس کا تقریبا ہر میجر فارم پلگ ان آپ کو یہ فیچر مہیا کرتا ہے کے علاوہ فارمز کے ذریعے وزیٹرز ریویوز اور ٹیسٹیمونیلز چھوڑ سکتے ہیں آپ کی سائٹ پہ موجود مختلف پروڈکٹس اور سرویسز کے بارے میں آپ فارمز کے ذریعے ڈونیشنز بھی ایکسپٹ کرسکتے ہیں اگر آپ ایک نون پروفٹ ہیں اپنا کوئی پروڈکٹ یا سرویس بیچ کے اس کے لیے پیمنٹ وصول کرنے کے لیے بھی ورڈپریس کے فارمز استعمال کیے جا سکتے ہیں ایسے موقع پہ جب آپ کو ایک فل ای کامرس پلیٹ فارم جیسے بو کامرس کی ضرورت نہ ہو فارمز سے آپ فیزیکل یا ڈیجیٹل ڈاکیمنٹس بھی فل کر آ سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کی سائٹ پہ ایک ریکویسٹ ایک کوٹ فارم ہو سکتا ہے جسے لوگ فل کر کے آپ سے معلومات ریکویسٹ کر سکیں آپ انہیں اس کے جواب میں ایک کوٹیشن بھیجیں گے اس بیسز پہ جو انہوں نے معلومات آپ کو مہیا کی ہوں پرنٹ اینڈ سبمیشن فارمز کے ذریعے آپ اپنے وزیٹرز کو یہ سہولت مہیا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی سائٹ کے لیے بلاغ پوسٹ یا پروڈکٹ یا کسی بھی قسم کا کانٹنٹ اس فارم پہ مہیا کر سکیں جو بعد میں چاہیں تو آپ اپنی سائٹ پہ پبلش کریں اگر آپ کو اس میں کوئی تبدیل ہی چاہیے تو آپ سبمیٹ کرنے والے سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ فارم کے ذریعے قوز پول اور سروے بھی رن کر سکتے ہیں تاکہ کسی بھی موضوع پہ آپ وزیٹرز سے ان کی رائے لے سکیں اس طرح آپ کو فارم سے جتنی لیڈز آتی ہیں انہیں مزید کوالیفائی کرنے کے لیے یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے کونسی لیڈز ایسی ہیں جن پہ آپ کچھ محنت کر کے انہیں کسٹمر بنا سکتے ہیں اور کونسی لیڈز ایسی ہیں جنہیں شاید ایسی سروسز چاہیے ہو جو آپ آفر نہ کر رہے ہو اس کے لیے لیڈ کالیفیکیشن فارمز استعمال کیے جا سکتے ہیں اور آپ ورڈپرس کے فارمز کے ذریعے یوزرز کو ریجسٹر کرنے کا موقع بھی فرام کر سکتے ہیں اور آپ اپنے موجودہ یوزرز کو اپنے اکاؤنٹ مینج کرنے کا طریقہ بھی فارمز کے ذریعے مہیا کرتے ہیں تو یہ تھے ورڈپرس ویب سائٹز پہ فارم کے استعمال کے چند طریقے اب دیکھتے ہیں کہ کونسے پلگنز استعمال کر کے ہم ان تمام قسم کے فارمز کو اپنی سائٹ پہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے ورڈپرس پہ پہلے کچھ کام کیا ہے تو آپ نے ضرور کانٹیکٹ فارم 7 کا نام سنا ہوگا یہ ورڈپرس کے فارم پلگنز میں سے چند سب سے مشہور پلگنز میں شامل ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہ مکمل طور پہ فری ہے آپ اسے ورڈپرس پہ فریلی انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بہت سے ایکسٹینشنز بھی موجود ہیں اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ڈیزائن اگر آپ اسے کسٹمائز نہ کریں تو کوئی خاص نہیں ہے بہرحال اگر آپ نے ورڈپرس کے انڈسٹری میں کام کرنا ہے تو کانٹیکٹ فارم 7 کا کچھ حد تک استعمال سیکھنا مفید ثابت ہو سکتا ہے ہم چونکہ اس کورس میں آپ کو تمام فارم پلگنز نہیں سکھا سکتے اس لئے میرا فوکس ہوگا چند ایسے پلگنز پہ جو میرے خیال سے آج کل کے دور میں ورڈپرس پہ استعمال کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہیں اور ان میں سرفیرست ہے ایک ریلیٹیبلی نیا پلگن جو ہمارے پاکستانی ڈیویلپر منیر کامال نے ڈیویلپ کیا ہے ورڈپرس فارم بیلڈر پلگن گوٹن برگ فارمز یہ فارمز ورڈپرس کے اپنے پیج بیلڈر یعنی گوٹن برگ کے ساتھ کام کرتے ہیں اس میں آپ کو ایک ایزی فارم لی آؤٹ بیلڈر ملے گا جس میں کولمز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اس میں کنڈیشنل لوجک بھی ہے ملٹیپل سٹیپس بھی ہیں فارم کی سبمیشن انٹریز آپ کے ورڈپرس کے ڈیٹا بیس میں سیف ہوتی ہیں لیکن ساتھ میں کسی اکاؤنٹ پہ ایمیل بھی کی جا سکتی ہیں مختلف فارم ٹیمپلیٹس بھی موجود ہیں جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں فارم میں گلکیلیشن کی جا سکتی ہیں اور فارم کی فیلڈز کو اپنی سائٹ کے یو آرل کے ڈیفرنٹ پیرامیٹرز کے ذریعے بھی پاپیلیٹ کیا جا سکتا ہے یہ ایک کمپلیکیٹڈ فیچرے سے ہم بعد میں دیکھیں گے ان تمام فیچرز کو ہم ابھی اس سیکشن میں نہیں دیکھیں گے کچھ فیچرز ہم جیسے آگے ایڈوانس سائٹس بیلڈ کریں گے تو تب دیکھیں گے اس کے علاوہ ان فارمز کی انٹیگریشنز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں میل پورٹ جو میرا بہت پسندیدہ ای میل نیوز لیٹر پلگ ان ہے گھرٹنبرگ فارمز اس کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کرتا ہے کلاوہ میل چمپ کے ساتھ انٹیگریٹ کرتا ہے ایک قسمت جو ورڈپرس کا ایک انٹی سپیم پلگ ان ہے جو فارم میں سپیم سبمیشنز آنے سے رکھتا ہے اس کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کرتا ہے یہ اس کی تین انٹیگریشنز اور مزید انٹیگریشنز اس کی آگے آئیں گی ہم سب سے پہلے ایک بیسک فارم کے لیے گھرٹنبرگ فارمز استعمال کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے گرابیٹی فارمز جو ورڈپرس کے فارمز کی دنیا کا بیتاج بادشاہ ہے سب سے زیادہ انٹیگریشنز ورڈپرس کی دنیا میں بھی رہتے ہوئے اور ورڈپرس کے باہر کی سرویسز کے ساتھ بھی گرابیٹی فارمز کی ہیں نیکسٹ آتا ہے نینجا فارمز جو گرابیٹی فارمز کا ایک کلوز سیکنڈ ہے اس کے بعد آتا ہے کلڈیرہ فارمز اور ڈبلی پی فارمز اور ان کے مقابلے میں ایک نیا فارم پلگن جسے آئے ہوئے اتنا زیادہ عصہ نہیں ہوا لیکن اس نے آتے ساتھ ہی مارکٹ میں اپنی اپنی اپیٹیشن بنا لیے اور بہت زیادہ انٹیگریشنز بنا لیے وہ ہے ڈبلی پی فلوئنٹ فارمز یہ سارے بہت ایڈوانسٹ قسم کے فارم کریٹ کرنے کے لیے انتہائی موضوع پلگنز ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی چوز کر لیں اس سے کافی ایڈوانس قسم کے فارمز بنا سکتے ہیں لیکن یہ لازمی چیک کر لیں کہ جو جو انٹیگریشنز آپ کو چاہیے وہ آپ کے فارم پلگنز میں موجود ہیں یا نہیں ان پانچوں کی سب سے زیادہ انٹیگریشنز ہیں لیکن ان پانچوں میں سے سب سے زیادہ انٹیگریشنز گراویٹی فارمز کی ہیں خلاب میرا ایک انتہائی پسندیدہ فارم پلگن ایک الیدہ پلگن نہیں ہے وہ میرے پسندیدہ پیج بیلڈر اس کی آپ ایلیمنٹور میں رہتے ہوئے ہی آسانی سے سٹائلنگ کر سکتے ہیں اس میں کافی عمومی استعمال والی انٹیگریشنز جیسا کہ میل پوٹس انٹیگریشن فائل اپلوڈ فیلڈ ڈیٹ اینڈ ٹائم فیلڈ ایش ٹی ایمل فیلڈ پاس ورڈ فیلڈ اور بہت سی اور بھی کسک فیلڈز موجود ہیں اور ابھی ایلیمنٹور کے نئے ورزن میں اس میں ملٹی سٹپ فیچر بھی آ چکا ہے اس سیکشن میں تو ہم ایلیمنٹور فارم پہ کام نہیں کریں گے لیکن اگلے چند سیکشنز میں جو ہم ایڈوانس قسم کی ویب سائٹس بیلڈ کریں گے اس میں ہم ایلیمنٹور فارم لازمی استعمال کریں گے تو یہ تھے ورڈ پریس پہ فارم کے استعمال کے چند طریقے اور ورڈ پریس کے سب سے مشہور فارم پلگنز اب ہم اپنی سائٹ پہ فارم سیٹ اپ کرنا شروع کرتے ہیں